اگر کسی سے اختلاف ہو جائے زبانی اعتبار سے یا اسی طریقے سے عمل کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں سب سے پہلی چیز کیا کریں نظرانداز کرتے ہیں ایسے بن جائیں جیسے آپ کے ساتھ اس نے غلطی ہی نہیں کی ایسے بن جائیں جیسے آپ کے ساتھ اس نے غلطی ہی نہیں کی آپ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست آپ کی بیٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی منافقوں نے الزام لگا دیا منافقوں نے زنا کا الزام لگا دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی اس زنا کے الزام میں جہاں سارے منافقین ایک طرف تھے وہیں کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے حضرت حسان بن ثابت مستح بن اساسا شامل ہو گئے اس کے اسی میں سے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ نو تھے ان کی کیفالت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پر تھی وہ ان کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے ان کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے ان کی کیفالت کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی بیٹی پر زنا کا الزام لگایا عبداللہ بن عبی بن سلول نے انہی کے ساتھ منافقین کی ٹولی میں شامل ہو گئے مطلب ان کی جماعت میں نہیں مطلب اس بات میں اس چیز میں زنا کے الزام میں ان کا ساتھ دے دیا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو یہ بات نہ گوار گزرے میری بیٹی پر زنا کا الزام لگا اور ساتھ دینے والا وہ بندہ جو جس کی کیفالت کی ذمہ داری میں اٹھا جس کی دیکھ ریک کی ذمہ داری میری ہے جس کو کھلا پھلا میں رہا ہوں جس کی روزی روٹی کا بند ہو بس دنیا کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں وہ میری بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا کیا کہاں آج کے بعد اس کا خرچہ بند آج کے بعد میں اسے خرچہ نہیں دوں گا آج کے بعد میں اس کی کیفالت کی ذمہ داری نہیں لے چاہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ بات کہہ دی جذبات میں آ کر بیٹی کی محبت میں آ کر ہوتا ہے اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں جذبات میں آ کر اور اس طریقے کی کنڈیشن میں حالات میں ہم اور آپ فیصلے کر لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا آسمان سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی کیا فرمایا اختلاف ہوں گے ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو یہ انپوسیبل یہ نمکن اختلاف ہو جائے ہماری سوچ سے سوچ کے اگینسٹ میں ہماری تھنکنگ کے اگینسٹ میں سامنے والا کوئی اور تھنکنگ رکھ رہا ہے کوئی اور بات وہ بتا رہا ہے کسی اور ترے کی بات وہ سماج کے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسی صورت میں کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی صاحب فضل کسی خوشحال انسان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین کا کسی مہاجر کا یا اسی طریقے سے کسی مسافر کا خرچہ روک لے جس کی وہ کفالت کر رہا ہو یا جس کی وہ مدد کر رہا ہو ایسی صورت میں کیا کرو معاف کر دو درگزر کر دو ایسے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کو ثبوت ہے ہم اور آپ کے لئے کہ اگر کوئی اس طریقے کی بات آ جائے ہماری زندگی میں کہ کوئی اختلاف کرنے والا آ گیا کسی سے لڑائی ہو رہی ہے جگڑا ہو رہا ہے اس طریقے کی بات آ گئی ہماری زندگی میں تو کیا کرنا ہے نظر انداز کر دیجئے نظر انداز کر دیجئے سامنے والے کو معاف کر دیجئے سامنے والے کو معاف کر دیجئے اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں نرب گوشہ رکھیے اور معاف یہ ایسی چیز ہے یہ مسلمانوں کی صفت ہے یہ مسلمانوں کی صفت ہے کوئی آپ کو برا بھلا بول گیا کسی نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا آپ ٹرین میں جا رہے ہیں سرقی کی باتیں ہوتی ہیں آپ بس میں سوار ہیں بھیڑ ہیں کوئی بندہ آیا اس نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا اس کا بیگ آپ کے جسم کو ٹچ ہو گیا اس کی کوہنی آپ کے چہرے پر لگ گئی اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں آپ تیش میں آتے ہیں آپ غصے میں آتے ہیں آپ جذبات کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں ہوتی ہیں آپ ماف کر دیا کریں آپ ایسے لوگوں کو درگزر کر دیا کریں ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ایسے موقع پر خاص طور سے خاموش رہیں اس لیے کہ شیطان یہی سارے مواقع دھوٹا ہے شیطان یہی سارے مواقع دھوٹا ہے کہ کہاں لڑائی میں پیدا کرا دوں کہاں دو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے کہاں دو لوگوں کے درمیان میں ایک خلیج ایک دیوار خائن کر دوں شیطان اس طریقے کی باتیں ڈھوٹتا رہتا ہے اس طریقے کی مواقع ڈھوٹتا رہتا ہے لہذا شیطان کو شکست دینا میرا اور آپ کا پہلا مقصد ہونا چاہیے اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نظر انداز کر دیا گیا چھوٹی باتوں کو آپ نظر انداز کر دیا گیا